بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین لاہور میں آنا پڑا میری والدہ محترمہ ان کی طبیعت شدید علیل جس کی وعی سے حاضر بھی نہیں ہو سکا ایک آدھ دن دعا کی جگہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ دے اور جو دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کرے لیکن لاہور آ کے بھی میں نے یہ دیکھا ہے ہاسپٹل ہو وہ تھڑا ہو وہ چاک ہو وہ چراہا ہو اس میں ایک ہی ٹاپک ہے حامد میر حامد میر حامد میر حامد میر کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے حامد میر کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے حامد میر کو افواج پاکستان کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے اور میں حیران ہوں اور سوچے جا رہا ہوں کہ اگر حامد میر کے جرائم کی فیرست اتنی طویل ہے تو اب تک کیس کیوں نہیں چلایا گیا اگر ان پہ خود حملہ جھوٹا تھا تو پھر اس پہ کیس کیوں نہیں چلایا گیا اور اگر ان کے سی آئیے سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے گہرے روابت ہیں جی وہ ملک دشمن جو کاروائیاں ہیں اور ملک دشمن پروپیگنڈا اس میں حصہ لیتے ہیں تب بھی کیس کیوں نہیں چلایا جاتا اگر پانامہ کے نام پہ اتنا بڑے ہزاروں نام ہو سکتے ہیں اور نواز شریف کو اکامہ پہ باہر کیا جا سکتا ہے نا اہل کیا جا سکتا ہے پھر جہانگیر ترین کو نا اہل کر کے پھر تھوڑا تھوڑا اہل اہل کیا جا سکتا ہے ٹچ می ٹچ می سٹائل میں تو پھر آمد میر کے خلاف کیس کیوں نہیں ہو سکتا اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے بات کر دیا اس کا جرم یہ ہے کہ اس پہ اپنے اوپر گولیاں چلیں تو وہ کوئی بولے تو میں ویسے تو سچی جو بات ہے یہ تو میرا پہلے دن سے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے نبی اکنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں جو جو ادارے اس ملک کی مضبوطی کے لیے جو بیچارے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں سرادوں پہ حفاظت کے لیے ان کے پیچھے تو جان بھی قربان ہے لیکن کیا جنرل ریوب کا نام لینا یہ غداری ہے کیا جنرل رانی کا نام لینا یہ غداری ہے کیا پرویز مشرف کی وہ غیر آئینی اقدامات کی بات کرنا غداری ہے کیا زیاؤلحق کے جو توفے ہمیں ملے ہیں اور جس طرح نحمدہو وانسلی سے شروع ہو کے انہوں نے اس ملک میں فرقہ واریت کا ناصول پھیلایا یا کلاشون کوف کلچر آیا اور ہیروین اس قدر عام ہو گئی لیکن کہا یہ جاتا تھا بڑے ہیرو ہے جہاد افغانستان کے روس کے جو قدم ہے اس کو روکنے میں زیاؤلحق کا جنرل اختر عبد الرحمن کا اور دیگر کا بہت بڑا کردار ہوگا لیکن مجھے ملک میں کیا ملا مجھے پاکستان میں کیا ملا میں نے خود میرے کئی کلاس فیلوز ہوں یا مجھ سے سینئر ہوں کئی رشتہ دار میں نے دیکھے وہ اس لط میں پڑ گئے نشے کی اور ہیروین نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ساری چیزیں بیچ بچا کے وہ دنیا سے بھی چلے گئے کیا اس پہ بات کرنا جرم ہے کیا مشرف کی ایمرجنسی پہ بات کرنا جرم ہے اگر یہ سارے جرم ہے تو پھر اس پہ حامد میر اکیلے پہ اتنی تنقید کرنا وہ جس باپ کا بیٹا ہے اس پہ بھی تنقید ہوا کرتی تھی انہیں بھی اس وقت کہا جاتا تھا خلاف اسلام اور پنجاب انیورسٹی میں جس طرح ان کے خلاف نارے لگتے تھے اور ان کے بچوں کے حوالے سے جس طرح گفتگو ہوتی تھی یہی عامر میروں عامد میروں فیصلوں عمران تو اصل ایشو تو میرا یہ ایشو ہے میں عامد میر میرے چچا کے بیٹا نہیں ہے میرے کلیگ ضرور ہے میرے سینئر ہے میں ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے لیکن اگر کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو کیا عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹ کھٹانے چاہیے کیس نہیں بن جانے چاہیے میں آج بھی پڑھ رہا تھا وزیر داخلہ کے سٹیٹمنٹ کو کہ اسطور کے اوپر حملہ کرنے والوں کے قریب ایک بندے کے پہنچ گئے اور استقبالیہ جو بیلڈنگ استقبالیہ ہے وہاں سے پتا چلا جیے لوگ پہلے بھی آتے جاتے تھے یہ تو پتا چل گیا وہ ملتان میں بچاری دلہن سے اجتماعی زیادتی ہوئی اجتماعی زیادتی اور وہ جاتے ہوئے زیورات بھی لوٹ کے عزت لوٹ لی تو اس کے بیچے زیورات کیا بات میں رہ گئے ان کا کوئی پتا نہیں چل رہا اور وہاں کے پولیس آفیسر کہنے جب ہی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ادھر ایک عورت کی عزت دلہن کی عزت داغدار کر دینے سے دھولے کو زخمی کر دینے سے چوری چکاری اور اس پہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کر گیا کتھوں آیا تک کتھ چلا گیا لیکن اصد تور سے وہ پہلے ملنے آتے تھے اوکے سامنے لانا چاہیے بینک اکاؤنٹس بھی سب گیا رات ایک جگہ پہ یہاں گفتگو ہو رہی تھی اور بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے کہ حامد میر صاحب جو ہے وہ سی آئیے کے ایجنٹ ہیں اور ان کے پیسے کہاں سے آگئے ان کے پاس اور کیسے دولت بن گئی پتہ کرواؤنا بابا ساری چیزیں ہونی چاہیے اور ہر ایک کی ہونی چاہیے اگر جنابِ آسم سلیم باجوا صاحب کے اوپر الزام لگے تو وہ بھی اگر دہشت گردی ہے وہ بھی بغاوت ہے تو نہ کریں اس طرح یہ کیا آئین کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نوکری نہ کرنا یہ حساس اداروں میں اسپیشلی جو جاب کرتے ہیں ان کو نوکری نہیں کرنی چاہیے سال کی اگر اس کو ان پر پابندی ہے آئینی طور پر تو کیا اس پر یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کیا کوئی بھی جنرلسٹ ہو جنرلسٹ کو سرخاب کے پر نہیں ہے لیکن کسی کو بھی سرخاب کے پر نہیں ہونے چاہیے اور اس وقت لاہور کی جو فل گرمہ گرمی ہے وہ اسی پر ہی ہے کہ یہ آئندہ آگے چل کے اور عزوان رزی صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ آگے چل کے یہ جو سوشل میڈیا جس کے ذریعے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ونز کر دیا جائے گا اس پر بھی پابندیاں لگ جائیں گی گفتگو ہو نہیں سکے گی یار ایوب خان زندہ بات کہہ دے تو زیاؤلہ حق زندہ بات پرویز مشرف زندہ بات حامد بیر مردہ بات یہ کہلوانا چاہتے ہیں آپ کہنے سے پھر کیا ہوگا کیا وہ سیاہ کارنامے جو ہیں وہ جو کالک ملی ہوئی ہے ہمارے ملک و قوم کے چہرے پہ ہمارے ان حکمرانوں نے جنہوں نے مارشللہ لگائے تھے اور آواز سلک کی تھی کیا اس پہ اگر میں انہیں زندہ بات کہہ دوں گا تو بس پھر ٹھیک ہے پھر یہ چیلنل چلے پہ گا یار نہ کریں اس طرح خدا کے لیے جس جس نے جو کرنا ہے وہ آئین کے تحت کرے وہ قانون کے تحت کرے جو راستہ اس کے تحت کرے زبان نہ بند کریں اور ریاست مدینہ چلانے والوں کو میں زیادہ لمعیہ کا نابدو و ایہ کا نستائین سے گفتگو شروع کرنا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے اسے مدد مانگتے ہیں فرشور اگر اسی سے مدد مانگتے ہیں سعودی عرب چھنکنا لین گئے ایسی پھر فطرانہ کس لیے لے کے آئے ہو پھر تصویریں بھی ساتھ بنوالی یار میں تو حیران ہوں تصویریں بھی ساتھ بنوالی فطرانہ بولٹ پیچھے لگا ہو جس طرح پردہ نہیں لگا ہوا کیا خدا کا خوف کریں اگر آبیہ کا نابدو پڑھ کے بات شروع کرتے ہیں تو بھائی الرحمن اللہ بالقرآن خلق الانسان اللہ بہ البیان یہ مجھے اللہ نے مجھے اللہ نے یہ وشف دیا ہے مجھے اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے کہ میں بیان کر سکو اور وہ اتراتا ہے اس پہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیان کی صلاحیت دی ہے اور جو بیان کرے گا اس پہ آپ پڑ جائیں گے اس کو آپ فٹا فٹ کر لیں گے لاہور کی یہ گفتگو تھی میں چونکہ والدہ کی طبیعت کے حوالے سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکا لیکن کوشش کروں گا کہ لاہور میں کیا گفش ہے پوری ہے اور لاہور سپیشل سیریز آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر چند باتیں کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے پنجاب میں اگر تبدیلی ہوئی تو اس میں کیا ہوگا اور مرکز تک اس کے اثرات کیسے جائیں گے ان سارے امور پر بھی بات کریں گے لیکن چونکہ ویڈیو نہیں آ رہی تھی بعض دوستوں کے میسج آئے یہ خیارتی ہے لیکن میں نے بتانا تھا کہ والدہ مطرمہ میری شدید علیل ہے ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاہ دے till next ویڈیو ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ